تیگ ٹی وی اپ ٹی وی اپٹیت سیو اپ و کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور اراؤن اراؤنڈگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی اٹ تیگ ٹی وی کینیڈین نوجوان نے مسلمان خاندان پر ٹرک چڑھا دیا چار افراد جن بہاق پاکستانی خاندان کو ٹرک سے کچلنے والے ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا کینیڈین وزیر آزم کا واقعے پر افسوس کا اظہار پاکستانی وزیر آزم نے واقعے کو اسلامفوبیا قرار دے دیا کینیڈا بر میں کرونا کے وارتیزی سے جاری ہیں مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ چورانوے ہزار پانچ سو تریسٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار سات سو اکسٹھ ہو گئیں انٹیریوں میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کے بعد حکومت کا بڑا فیصلہ 11 جون کو معاملات زندگی بحال کیے جانے کا امکان وزیر سہت کا کہنا ہے کہ ماہرین کے مشورے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا کینیڈین صوبہ انٹیریوں میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں واضح کمی نئے کیسز کی شرعہ آٹھ ماہ کی کم ترین صدہ پر پہنچ گئی آٹھ ماہ بعد صوبہ میں چھے سو سے کم کیسز رپورٹ ہوئے امریکی نائب صدر کے تیارے میں فنی خرابی ہنگامی لینڈنگ تیارے سے اترتے ہی نائب صدر نے کہا کہ میں بلکل خیریت سے ہوں اڑان بھرتے ہی تیارے کے گیر میں سے آوادیں آ رہی تھی امریکی اڈوں پر گفتگو کی تفصیلات نہیں بتا سکتے جیک سلیوان کہتے ہیں کہ مسکورہ باتشیت پاکستان تک محدود نہیں ہے پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے پہلے ہی امریکہ کو اڈے دیے جانے کی تردید کر دی گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں بات کی تعداد 37 لاکھ 51 ہزار سے تجاوز کر گئی متاثر افراد کی مجموعی تعداد 17 کروڑ 13 لاکھ 76 ہزار سے بڑھ گئی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہنسانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا میں مسلمان پاکستانی خاندان کے افراد کو گاڑی سے کچلنے کے واقعے میں گریفتار 20 سالہ ملزم کو لندن آنٹیریو کی مقامی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں مسلمان پاکستانی خاندان کے افراد کو گاڑی سے کچلنے کے واقعے میں گریفتار 20 سالہ ملزم ناثنیل ویلٹیمن کو لندن آنٹیریو کی مقامی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا گیا عدالت میں ملزم پر فرس ڈگری قتل کے چار اور اقدام قتل کا ایک الزام آیت کیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملزم کو جمعیرات کے روز دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا دوسری جانب کینیڈین پاکستانی رکنے پارلیمنٹ اقرا خالد نے واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نفرت کا مقابلہ کر کے جانے بچائی جا سکتی ہیں کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں سمیت تمام مسلم کمیونیٹی اس سانحے کے بعد سے تشویش کا شکار ہے واقعے کے حوالے سے کینیڈا کے وزیر آزم جیسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ انٹیریو واقعے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے لیے کوئی جگہ نہیں اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا واضح ہے کہ کینیڈا میں دہشتگرد نے پاکستانی خاندان کے چار افراد کو ٹرک سے رون ڈالا تھا واقعے میں جابہک ہونے والے افراد میں عمر رسیدہ ماں ان کا فیزیو تھروپسٹ بیٹا بہو اور کمسن پوتی شامل ہیں جبکہ نو برس کا پوتا شدید زخمی ہوا ہے جو اسپتال میں زیر علاج ہے مسکورہ خاندان کو ٹرک سے روننے والا بیس سالہ دہشتگرد ناثنیل والٹیمن مذہبی تاثب میں مبتلا تھا جسے پولس نے فوری طور پر گرفتار کر لیا تھا کینیڈا میں دہشتگردی کا شکار ہونے والے پاکستانی خاندان کا تعلق لاہور سے ہے کینیڈا میں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاک چھتیس ہزار چھ سو سات تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو نتر ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے بار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد تیرہ لاکھ چورانوے ہزار پانچ سو تیرے سٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں پچیس ہزار سات سو اکسٹھ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ بیالیس ہزار پانچ سو تئیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ چھتیس ہزار چھ سو سات تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو انتر ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اکتر ہزار نانسو ساٹھ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار ایک سو پاون تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے کلبیٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ انتیس ہزار تین سو اننس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو اٹھالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ پینٹالیس ہزار پانچ سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو بائیس ہے انٹیریو کی وزیر سہید کرسین ایلیٹ نے بتایا ہے کہ حکام گیارہ جون کو فورڈ حکومت کی مقرر کردہ تاریخ سے تین دن پہلے معیشت دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین سو بے انٹیریو میں مقررہ وقت سے پہلے معاملات زندگی بحال کیے جانے کا امکان ہے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران سو بے کی وزیر سہید کرسین ایلیٹ نے بتایا کہ ہم گیارہ جون کو فورڈ حکومت کی مقررہ کردہ تاریخ سے تین دن پہلے معیشت دوبارہ کھولنے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں کرسین ایلیٹ نے کہا کہ پریمیر فورڈ حالیہ آداد و شمار کا جہزہ لینے کے بعد معیشت دوبارہ کھولنے کے بارے میں ابتدائی فیصلہ کرنے کے لیے کابینہ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گیارہ جون کو معیشت دوبارہ کھولنا ایک ایسی چیز ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے ایلیٹ نے کہا کہ ہم ابھی بھی کرونا کیسز کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں اور آداد و شمار کافی سازکار نظر آ رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی بھی دیگر عوامل پر غور کرنا ہوگا وزیر سہت کا کہنا تھا کہ کاروبار پر پابندیوں کو ختم کرنے کے بارے میں پہلے سے اچھی طرح غور و خوص کر لیں گے حالانکہ انہوں نے اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کی کہ اس بارے میں کب اعلان کیا جا سکتا ہے صوبے میں معیشت کے دوبارہ کھولنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے میں زیادہ تر خردہ فروشوں کے علاوہ دیگر کاروبار کو چلانے کی اجازت دینے پر مرکوز کیا گیا ہے جس میں پندرہ فیصد صلاحیت کے ساتھ معیشت دوبارہ کھولنے کی اجازت ہوگی دوسرا مرحلہ ایک وسیطر معاشی سرگرمی کے دوبارہ آغاز کی نمائندگی کرتا ہے لیکن پہلے مرحلے کے آغاز کے کم از کم اکیس دن بعد تک نہیں ہوگا آنٹیریو کے دوبارہ کھولنے کے لیے ویکسینیشن کو میار بنایا گیا ہے جب پہلے مرحلے میں کم از کم دو ہفتوں کے بعد ساٹھ فیصد بالے غفرات کو کوویڈ نائنٹین ویکسین کی کم از کم ایک خوراک موصول ہوئی ہے تاہم آنٹیریو نے گزشتہ جمعہ کو اس سنگی میل کو عبور کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مرحلہ اس وقت تک شروع ہو سکتا ہے جب تک کہ سہتہ آما کے دیگر اشارے بھی اس پابندی کو ختم کرنے کی حمایت کرتے ہیں کینیڈین صوبے انٹیریو میں حکومتی کوشش رنگ لانے لگیں صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاوں میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ خوش آئین بات یہ ہے کہ اسپتالوں میں بوجھ کم ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو میں حکومتی کوشش رنگ لانے لگیں صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے جبکہ خوش آئین بات یہ ہے کہ اسپطالوں پر بوجھ کم ہو رہا ہے صوبے میں آٹھ ماہ میں پہلی بار ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے چھے سو سے کم کیسز رپورٹ ہوئے صوبے میں کوویڈ نائنٹین کے پانچ سو پچیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جو آج آٹھ ماہ میں پہلی بار ہوا ہے کہ صوبے میں روزانہ کیس کی تعداد چھے سو سے نیچے آگئی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد ستمبر کے آخر کے بعد سے کم ترین سطح پر آگئی ہے صوبے کے انتہائی نگے داش بارٹ میں مریضوں کی تعداد دو ماہ میں پہلی بار پانچ سو سے کم ہو گئی ہے یہ ستائیس ستمبر کے بعد سے آنٹیریو میں ایک دن میں سب سے کم تعداد ہے نئے انفیکشن کی ساتھ روزہ اور ست تعداد سات سو پیتس ہے جو گزشنہ پیر کے روز کی تعداد یعنی ایک ہزار اٹھتر سے کم ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ ہزار ایک سو ستتر نمونوں کا ٹیسٹ ہوا جس کے نتائج کے مطابق صوبے میں ٹیسٹوں کی مضبط شرح 3.3 فیصد بتائی جا رہی ہے جو گزشنہ پیر کے روز کی شرح یعنی 4.3 فیصد سے کم ہے حکام کے مطابق ویکسینیشن کی وسیع شرح سے کرونا کیسز میں خاصی کمی آگئی ہے جس کے سبب اس بات کا خاصا قوی امکان ہے کہ کاروبار حیات مجاوزہ تاریخ سے پہلے ہی کھل جائے امریکی نائب صدر کاملا ہیریز گوئٹے مالا اور میکسیکو کے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئیں تو ان کے تیارے کو اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی نائب صدر کاملا ہیریز گوئٹے مالا اور میکسیکو کے پہلے غیر ملکی دورے پر روانہ ہوئیں تو ان کے تیارے کو اڑان بھرنے کے چند منٹ بعد ہی فنی خرابی کی وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑ گئی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی حکام نے بتایا کہ نائب صدر کے لیے مخصوص تیارے نے جیسے ہی گوئٹے مالا کے لیے اڑان بھری تو چند منٹ بعد گئر میں سے عجیب قسم کی آوازیں آئیں جس پر تیارے کو فوری طور پر قریبی ایر بیرز پر لینڈ کروائے گیا تیارے سے اترتے ہی نائب صدر نے کہا کہ میں بلکل خیریت سے ہوں دورانے پرواز خرابی پر ہم نے دعائیں کی امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی وہ ہبائی اڈوں کے حوالے سے گفتگو کی تفصیلات نہیں بتا سکتے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی اور ہبائی اڈوں کے حوالے سے گفتگو کی تفصیلات نہیں بتا سکتے ایک بیان میں جیک سلیوان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی دفاعی اور انٹیلیجنس کی سطح پر گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ مذکورہ گفتگو صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی جاری ہے اس سے قبل پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے امریکہ کو فوجی اڈے دیے جانے کی خبروں کی تردید کی گئی تھی دوسری جانب اغوان طالبان نے بھی پڑوسی ممالک کی جانب سے امریکہ کو اڈے دیے جانے کو قیام امن کے لیے نقصان دے قرار دیا تھا بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ نواصی لاکھ 96 ہزار سے زائد ہے اور تین لوگ اکیون ہزار تین سو چوالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد سترہ کروڑ تینٹھالیس لاکھ چھیتر ہزار سے بڑھ گئی جبکہ سیتیس لاکھ اکیاون ہزار نوسو اٹھاسی افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد پندہ کروڑ چھتر لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ پچیاسی ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد چھ لاکھ بارہ ہزار سات سو ایک تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ بیالیس لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ نواسی لاکھ چھانوے ہزار سے زائد ہے اور تین لاکھ اکیابن ہزار تین سو چوالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ انتر لاکھ پچیاسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ چہتر ہزار سے زیادہ افراد حلق ہو چکے ہیں فرانس میں ستاون لاکھ تیرہ ہزار نو سو سترہ افراد متاثر اور ایک لاکھ دس ہزار باسٹھ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں باون لاکھ تیرانوے ہزار افراد کرونا سے متاثر اور اٹھالیس ہزار چار سو پچھمن ہلاک ہو چکے ہیں روس میں اکیابن لاکھ پینتیس ہزار سے زائد افراد کرونا وارس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو سترہ ہے برطانیہ میں پیتالیس لاکھ بائیس ہزار سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو اکتالیس اموات ہو چکی ہیں سعودی عرب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چار لاکھ اچھاون ہزار سات سو سات ہو گئی جبکہ اموات کی تعداد سات ہزار چار سو اکتر ہو گئی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹی وی چیزیی ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیں